ازرائیل اور آتنکی شنگٹن حماس کے بھی جنگ جاری ہے علیگرڈ مسلم یونیورسٹی کے چاتر نے آتنکی شنگٹن حماس کے سمرتن میں لگائی زم کرنا رہی پھر یوگی کی پولیس نے محض ایک گھنٹے کے اندر ہی کر دیا کڑا انتظام درصال ازرائیل اور حماس کے بھی جنگ جاری ہے ایسے میں کچھ مسلم دیز حماس کے سمرتن میں ہیں لیکن یوپی کے علیگرڈ سے ایک ایسی تصویر سامنے آئی ہے جس نے یوپی سرکار کو حیران کر دیا تھا درصال آتھ اکتوور کو علیگرڈ مسلم یونیورسٹی کیمپس میں چھاتروں نے چلال مارچ نکالا زمکر ناریواز جی کی قریب چار سو چھاتروں نے یہ ریلی نکالی تھی اس میں فری فلسطین اللہ اکبر کے نارے الہ الاہ جیسے نارے لگائے گئے پھر کیا تھا یوگی کی پولیس ایکٹیو موڈ میں آگئی بتا دیں کہ پولیس نے سسنگت دھاراؤں کے تحت چھاتروں کے خلاف کے اس درج کر دیا ہے ملی زانکاری کے مطابق پولیس نے چار نامزر چھاتروں کے خلاف کے اس درج کیا ہے اس پورے معاملے میں ایس پی سٹی مرنگار سیکھر نے کہا ہے کہ بیتے دنوں علیگر مسلم یونیورسٹی مطے پر چھاتروں کے دوارہ مردلسن کیا گیا تھا جس کی پولیس کو سوچنا ملی تھی اب پولیس نے چھاتروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے آگے کی بڑی کاربائی کی جا رہی ہے درسل ازرائل اور آتنکواتی سنکٹا ناماز کے بیچ جنگ جاری ہے اس جنگ میں ابھی تک ایک ہزار سے زیادہ لوگ ماری جا چکے ہیں کئی ہزار لوگ غائل ہیں اس معاملے کو لے کر علیگر مسلم یونیورسٹی میں جمکر انگامہ ہوا اور ہماس کے سمرتھن میں نعرے واجی کی گئی اس کے بعد راجنیتی شروع ہو چکی ہے اس دوران علیگر بی جے پی کے سانسا ستیس گوتم نے کہا کہ یونیورسٹی کے چھاتر ایسا ہی محول بناتے ہیں ان بچوں کے خلاف کٹھور کاروائی ہونی چاہیے جس طرح سے چھاتروں نے پردسن کیا ہے یہ بہت دروبھاگ پون ہے پورا دیش دیش کے پردان منتری موڈی جی آتنگباد کے خلاف ہیں اور میں بھی گھوڑ نندہ کرتا ہوں اس پردسن کی جس طرح سے اینورسٹی کا محول ہے ان بچوں کے خلاف کٹھور سے کٹھور کاروائی کرنی چاہیے ان کو سسپینٹ کر کے ان پر ایفیر درج ہونا چاہیے چندت کر کے وہیں بی جی پی کے پروکتار آکستر پارٹی نے کہا ایسے لوگ دیش دروہی ہیں ان کے اوپر اٹھین کاروائی ہونی چاہیے جس سے انہیں پردانہ بھگت نہ پڑ سکے آلیگرد مسلم یونسٹری کی جو چھتروں کی گھٹنا ہے نشیط طور پر بہت دور بھاگے پون اور چنتا جلک ہے آج پلسطین اور ازرائیل کی بیواد میں جس طرح سے آتنکی حملہ کیا گیا ہے بھارت کی سرکار نے ازرائیل کی پکش میں اپنا پکش دیتک کیا ہے ایسی مسئلے جس میں بھی دیش دیتی کا مسئلہ جڑا ہو بھارت کے پکش سے الگ ہو کر کے اگر کوئی بھارتی ناغری اپنی رائے بیت کرتا ہے تو یہ دیش روہیٹا کا ماملہ بنتا ہے اس پورے ماملے کا آلیگرد مسلم یونسٹری کو اور وہاں کی جلہ پرساسن کو پرکشن کرنا چاہیے اور جو بھی دوسی ہو ان کے ویرودھ خوز اور کٹھور کاروائی کرنی جائے آپ کو بتا دیں کہ امریکہ فرانس زرمنی برٹین زمیت یورپین دیشوں کے ساتھ بھارت نے بھی آتنکوادی سنگٹن حماس کے اسرائیل پر حملے کی نندہ کی ہے پردان منطری نریند موڈی نے اس کو لے کر ایکس پر بھی پوشٹ کیا ہے آپ کو بتاتے کہ آتنکوادی سنگٹن حماس نے یہودیوں کے خاص دن پر اچانک اسرائیل پر حملہ بول دیا تھا حماس کے کئی آتنکوادی اسرائیل میں گز گئے تھے اور عام لوگوں کو قتل عام شروع کر دیا تھا اس دوران اسرائیلی محلان کو بندک بنایا گیا تھا اور ان کے ساتھ کروڑتا کی گئی تھی اس کے کئی ویڈیو سوسل میڈیا پر وائرل ہوئے ہیں اور اس مامل میں پورے وشت کو چنتام ڈال دیا ہے لیکن اترپدیش کی علیگر یونیورسٹی میں چھپے ان آتنکوادیوں کے سمرتھکوں کو یوگی سرکار نے کڑا سوک سکھا دیا ہے لیکن دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اندر سرکار ان پر کیا کاربائی کرتی ہے